موسیقی اسلام علیکم عزیز ناظرین شاپ انڈینز نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے شہر حیدر آباد کی تاریخ مکہ مسجد میں آج جمعہ کی نماز ادا کی گئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جمعہ رمضان الکریم کا آخری جمعہ یعنی جمعہ تلودہ تھا اس موقع پر مکہ مسجد کے امام و خطیب حافظ اخاری رزون خوریشی صاحب نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے تمام مسلمانوں اور ریاست تلنگانہ کی عوام کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی اور خوشی و خضو اور پرسکن تاریخے سے نماز جمعہ ادا کی گئی تمام گائیڈلینز کو فالو کرتے ہوئے ماس کے ساتھ اور سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے آج جمعہ تلودہ کی نماز ادا کی گئی انہوں نے اس کرونا وائرس وبا سے بچنے کے لیے ماس کا استعمال لازمی کرنے پر زوڑ دیا اور تمام مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ اس مخفرت کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کریں کہ اس بیماری کا خاتمہ اس دنیا سے جل سے جل ختم ہو جائے ہمارے نمائندہ ریپورٹر عبدالخیم کی شاپ انڈیانس نیوز سے یہ تخاص ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج تاریخی مکہ مزید میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی ہے تو رمضان کریم کا آخری جمعہ تھا جمعہ تلودہ خشوہ خضور کے ساتھ اور حکومت کے جو گائٹس بتائے گئے ہیں اسی کے مطابق سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ماس کی طرف عوام الناس کو رغبت دلاتے ہوئے یہاں پر داخلہ دیا گیا ہے مکہ مزید میں اور مواتی خصوہ خصوہ کے ساتھ خصوہ انداز سے جمعہ تلودہ ادا کی گئی ہے اور انشاءاللہ و تعالی یہ جمعہ آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسرا عاشرہ چل رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیز کے مطابق یہ جمعہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے یہ تو میں عوام الناس سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس عاشرے کو غنیمت سمجھے اور اس عاشرے میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحان و تعالی نے شب قدر کو اس میں مخفی رکھا ہے تو تاخراتوں میں اس کو تلاش کرنے کا ہے ہم کو تو آج یقیناً تاخرات ہے آج کی رات تاخرات ہے تو میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ اس عاشرہ آخرہ کو غنیمت سمجھے اور تاخراتوں میں لیلت القدر کی تلاش کا احتمام کریں اللہ کے خوب عبادت کریں اور ذکر کریں اور یہ جو کورونا وائرس کی وبا چل رہی ہے ساری دنیا میں لوگ پریشان حال ہیں اس مرض سے اس بیماری سے اس سے نجات کے لیے دعا کریں اور جتنے بھی لوگ اس بیماری سے فوت ہو ہیں ان کی بخشیت اور مغفرت کے لیے بھی دعا کریں اور جتنے بیمار ہیں ان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دعا کریں اور جتنے محفوظ ہیں تاہیات ان کو محفوظ رہنے کے لیے بھی دعا کریں میں اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرتا ہوں اس موقع پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام رمضان کے عبادتوں کو قبول فرمائیں ہم سب کے ذکر و اذکار کو اور تراویہ کو اور تصابیح کو اللہ قبول فرمائیں اور خصوصاً اس عاشرہ آخرہ میں ہم سب کو کما حقہ ہو وائرس کے مرس کو جلد سے جلد اس دنیا سے خاتمہ فرمائیں ساری انسانیت کی سارے مسلمانوں کی سارے عالم اسلام کے رہنے والوں کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت کر رہیں اور میں مزید آخر میں آپ کو پھر یہ بتاؤں گا کہ اس بیماری کو جو چل رہی ہے مرس کرونا وائرس اس سے آپ پر واہی مت کریں آپ لوگ ماسک کا کسرست استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ اپنے تمام معاملات میں سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظ رکھیں اور خوب عبادت کرتے ہوئے اس بیماری سنیداد پر دعا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظ رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظ رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظ رکھیں ملتا ہے 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 ملتا ہے